ماں ہوا التوحید؟ توحید کیا ہے؟ یا اکیش برواد کیا ہے؟ توحید یا اکیش برواد کہتے ہیں کہ اللہ کو جو ابھی ذکر کیا گیا ہے ان تمام چیزوں میں یعنی علوہیت، ربوبیت اور آسماء و صفات میں اکیلا من نعم اذن التوحید هو افراد اللہ سبحانہ و تعالی بمِنْ اختصُ بِهِ من الربوبیت والالوہیت والاسماع والصفات نحن نشرح الان شرح ارتھات جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ توحید ہے کہ اللہ کو ربوبیت میں یعنی اس کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے اور علوہیت میں یعنی اس کے سوا کوئی وندنہ کے لائق نہیں ہے اور جو اس کے گن ہے جو اس کی بھی سیچتا ہے اس میں اللہ کو اکیلا ماننا اب ہم اس کی شرح کریں گے نعم توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو اختیار ہے جو اس کے افعال ہیں جو اس کے قریائے ہیں اس میں اللہ کو اکیلا ماننا جیسے کہ وہی سرجن کرتا ہے سرشٹی کا سرجن کرتا ہے صرف اور صرف اللہ ہے وہی اللہ ہے جو لالن پالن کرتا ہے اور توحید علوہیت کا ارتھ یہ ہے کہ وندنہ کے لائق پرشتش اور عبارت کسی کے اگر کی جائیں گے تو صرف اور صرف اللہ کی اس کے سوا کسی کی بھی عبارت وندنا اور آرادنا نہیں کی جائے گی اور اسماء و صفات یہ تیسرا ہے یعنی اللہ کی جو نام ہے اس کی جو وششتائیں ہیں جو گنہ ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ کو اتمننا اور وہ اس پرکار ہوگا کہ اللہ نے یا اس کے بھیجے ہوئے سندیش وحاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ کے لئے ثابت کیا ہے یا اللہ نے اور اس کے بھیجے ہوئے سندیش وحاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اس کی جانب سے انکار کیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم مانیں گے ہم اللہ رب العالمین کو اس بات سے پاک مانیں گے کہ وہ جو سرشتی اس نے کی ہے جو مخلوق ہے اللہ رب العالمین اس کے برابر ہے ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں ہم نے تصدیق کی اور ہم نے اس پر عمل کیا اور اس کے بارے میں ہم کوئی پرسن نہیں کریں گے